پریڑنا کتھا شہر کی چڑھیا میں ایک شہری چڑھیا ہوں میں انسانوں کے بیچ میں ہی پل کر بڑی ہوئی ہوں اور میں انسانوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں میں ممبئی میں رہتی ہوں اس شہر میں لاکھوں منوش یا ہماری جبان میں دو پیروں پر چلنے والے پرانی رہتے ہیں نہ جانے کیوں یہ دو پیروں پر چلنے والے لوگ ہم پر اپنا کروڑ نکالتے ہیں یہ لوگ صبح صبح ہوئی اپنے اپنے گھوشلوں یا ان اسٹھانوں سے جن کو یہ گھر کہتے ہیں بھاڑ نکالاتے ہیں اور پیروں پر ہی دھروں دھر جانا شروع کر دیتے ہیں ہم کو صبح صبح بہت مجھا آتا ہے ہم اپنا پیٹ اڑتے اڑتے یا کسی پیڑ کی ڈالی پر بیٹھ کر کھالی کرتی ہیں اور ان کو گندہ کر دیتے ہیں پھر وہ ہماری طرف کبھی کبھی کوئی پتھر بھی اچھال دیتے ہیں ان کو گسے میں دیکھ کر ہم کو بہت مجھا آتا ہے کبھی کبھی وہ صرف بھاہت ہلا کر ہمارے اوپر چل لاتے ہیں ہم کو صرف چلا کر نہیں بغا سکتے ابھی کبھی جب وہ کسی پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کچھ کھا رہے ہوتے ہیں میں دور سے ان کو دیکھتی رہتی ہوں جیسے ہی ان کا دھیان اٹھ جاتا ہے میں پترنت ان کے پاس جا کر ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے میں سے ایک آٹھ ٹکڑا اپنی چونچ میں دبا کر دور اڑ جاتی ہوں اور پھر مجھے لے لے کر کھاتی ہوں جب ان کے کپڑے ہمارے کارل کھرا ہو جاتے ہیں تو ان کو گستہ آنا سواہو ہی کی ہوتا ہے پر میں پوچھتی ہوں کہ ان کو ہمارے نیچے سے جانے کے لیے کون کہتا ہے ہم تو صبح صبح اپنا پیٹھ کھالی کرتی ہیں ان کو یہ اوپر دیکھ کر چلنا جائیں ہماری کیا کرتی ہے ویسے میرے لئے بھی اب اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے پانی پردیشت ہو گیا ہے ہر طرف بھیڑا رہلا ہے اب جہاں تر میں اور میرا دوست کا ہوا کسی پارک میں جا کر پانی پیتے جہاں یہ لوگ کبھی کبھی نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ پانی ٹپکتے رہتا ہے میرے دوست کووے کا نام مگن ہے میں ایک توتی ہوں ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں میں ایک دم ہری ہوں اور مگن بلکل کالا ہے کبھی کبھی لوگ رک رک کر ہم دونوں کو کسی اسطحان پر ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر رو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں اپنی ہاتھ لگا کر کلک کلک کرتے ہیں ایک دن میں نے بینچ پر ایک ویکتی کا وہ کالا سا چھوٹا بکسہ جس کو یہ لوگ موبائل فون کہتے ہیں دیکھا تھا اس میں میں اور میرا دوست مگن قید تھے میں حیران تھی کہ ہم دونوں تو بہت تھے پھر اس بکسے میں ہم دونوں کیسے دکھ رہے تھے شاید ان پیاروں پر چلنے والے لوگوں کو کچھ جادو بھی آتا ہے یہ لوگ کوئے سے گھرنا کرتے ہیں اور توتوں کو پنجروں میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں شاید کوئوں سے اس لیے گھرنا کرتے ہیں کیونکہ کوئے کالے ہوتے ہیں اور میرے جیسے توتوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم خوبصورت دیکھتے ہیں پر شاید یہ نہیں جانتے کہ کوئے سب سے زیادہ بدھیمانا اور چالاک ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ میں کچھ شبد بول سکتی ہوں اور لوگوں کی آواز کی نکل بھی کر دیتی ہوں پر اگر کوئی میرے دوست کوئے مگن کو بھی کچھ سکھائے تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتا ہے اس کی اس مرن سکتی بہت تیج ہے میرا دوست مگن کوئا بہت ہی دکھی رہتا ہے شہر لوگ اس کو اور اس کے جیسے ان کوئوں پر پتھر پھکتے ہیں اس کے جیسے کتنے ہی کوئوں کو روج مار دیتے ہیں بینہ کسی کا وہ سوچتے ہیں کہ کوئے شہر کو گندہ کرتے ہیں پر میں نہیں جانتی میں جانتی ہوں کہ کوئے شہر کو ساف رکھتے ہیں کیڑے مگڑے سب کھا جاتے ہیں کوئے میں تو صرف دانے چنے مرچی اور اچھی اچھی تیجیں کھاتی ہوں اب ہم دونوں شاید کچھ دنوں میں ممبئی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ہمارے لئے اس پتھر کے شہر میں اب رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے مجھے اپنے دوست کوئے پر بہت دیا آتی ہے اس کی صرف ایک گلتی ہے کہ وہ کالا ہے میں جانتی ہوں کہوں کہوں کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے دکھ بتانا چاہتا ہے پر کوئی اس کی سنتا ہی نہیں اُلٹے وہ اس کو پتھر مارتے ہیں لیکن یہ منشی کتنا نیچ اور سوارتی ہوتا ہے میں جانتی ہوں مجھ جیسے توتوں کو تو یہ دکھانے کے لئے گھر میں پنجرے میں رکھ لیتے ہیں پر کوئوں کو ہمیشہ ہی پتھر مار کر بھگاتے لیتے ہیں ان کا گھر کی دیواریا کھٹی پر بیٹھ کر کامکہ کرتا ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی مہمان ان کے گھر آنے والا ہے اپنا فائدہ ہو تو یہ کوئے کو بھی پریم کرتے ہیں شراد کے سمیں اپنے پرکوں کی آتما کو شانتی پہنچانے کے لئے یہ لوگ بلا بلا کر کوئوں کو کھانا کھلاتے ہیں شاہر وہی ایک دن ایسا ہوتا ہے شاہر میں جس دن کوئی بھی کوئوں کو نہیں مارتا ہے سبھی لوگ اس کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلاتے ہیں میں اور مگن کوئوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ مجھے چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بھی بچاتا ہے اور کبھی کبھی تو کچھ کھانے کو بھی لا دیتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی پکشی ہیں چاہے کسی بھی روپ اور رنکے ہوں آپس میں نہیں جھگڑتے ہیں ہم سب مل جل کر رہتے ہیں پر یہ دو پیروں پر چلنے والے لوگ ہمیشہ ہی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی اکتیا بھی کر دیتے ہیں میں اور میرا دوست مگر کہوہ اب کچھ دنوں کے بعد نبی ممبئی میں جا کر رہنے لگیں گے کیونکہ وہاں ابھی ان دو پیروں والوں کی آبادی کچھ کم ہے اور وہاں پیڑ پودے بھی ابھی تک سرکشتی ہیں یا پھر ہم لوگ رونا والا میں جا کر ہی رہیں گے اور پرکرتی میں رہنا بھی سیکھیں گے شہر کا جیون اب ہمارے کے یہ اسہنی ہو گیا ہے